آگے بڑھیں گے سندھ ہائی کورٹ کا شہریوں کی بازیابی کے لیے کارروائی جاری رکھنے کا حکم مختلف علاقوں سے لا پتہ افراد کی گمشدگی کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی اسی پر بات کریں گے لیاقت رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت رانہ سماعت بارے آگاہ کی جگہ مزید کیا احکامات جاری کیے گئے دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کے جسس جسس نعمت اللہ پھلپوٹو اور جسس عرشد حسین پر مشتمل ڈویجن بینچ میں آج کراچی کے مختلف علاقوں سے لا پتہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ کی درخواستیں دائر ہوئیں ان کی سماعت شروعیت لیکن کسی بھی لا پتہ شخص کا جو درخواست گزارتا وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا تب تیشی افسران نے عدالت کو بتایا کہ لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے جی آئی ٹی اجلاس بھی مغنقت کیے جا رہے ہیں دیگر سیشنز بھی ہو رہے ہیں جبکہ جو مختلف ادارے ہیں اساس ادارے ان کو بھی لا پتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے خطوط لکھے گئے ہیں جسس نعمت اللہ پھلپوٹو نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو اقدامات ہیں اس کو موثر کیا جائے ان کو انتظامات بہتر کیے جائیں بہت شکریہ لیا کے طور پر ہمیں آگاہ کر رہے تھے